اور اس سمجھا رہی ہے اسی سی ورلڈ کپ کولیفائرز وام اپ میچ میں یہ سکس میچ ہے ورلڈ کپ کا نیپال کا مقابلہ ہے اومان کے ذات ہرارے کا یہ میدان ہے اور اس میدان میں نیپال کی ٹیم آگے بڑھنا چاہے گی اومان کے اگینز پر اومان کی ٹیم بھی ریزسٹنس شو کر رہی ہے اس وام اپ میچ میں دیکھنا یہ ہوگا اس ورلڈ کپ کولیفائنگ میچ میں کیسے کھیل پائے گی نیپال اور اومان دونوں کی ٹیمیں ٹاوز کا سکہ اچھال دیا گیا ہے نیپال کے کیپٹن کی طرف سے ہمپائر نے سکے کو دیکھا ڈسیجن لیا ہینڈ شکن کے بعد ریزلٹس سامنے آیا ہے اور ریزلٹس یہ ہے کہ نیپال کی ٹیم نے ٹاوز جیتا ہے اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اس ورلڈ کپ کولیفائنگ میچ میں اومان کی پلینگ 11 اور نیپال کی پلینگ 11 ناب کے سامنے سکرین پر نیشنل آنثم دونوں ہی ٹیموں کا ہوتا ہوا سب کے سامنے نیشنل آنثم کے بعد اب امپائر آ رہے ہیں میدان میں اگرین کو ہاتھ میں تھمائے ایلانگ ویڈ اومان کی ٹیم میدان میں آتے ہوئے نیپال کا مقابلہ اومان کے سال سکس ماچ ہے اور آرہے گئے اس میدان میں اسیسے ورلڈ کپ کولیفائن ورم اپ میچ نیپال کی سلامی جوڑی میدان میں آتے ہوئے یہ امپورٹنٹ رنز رہیں گے پہلے مسٹر کھان آئے گے لیفٹ اور میڈیم فاس بول کرانے کے لیے نیپال کی ٹیم ریسنلی ایشیا کپ کے لیے کولیفائی کیا ہے اور آرہے در اپنے آپ کو پروف کیا ہے کہ در بلانگ تو دو کرکٹ فرٹرنٹی مسٹر کھان بیک فٹ پجا کر پنچ کیا ایک رن کی کھول کے لیے دریکٹ ایٹ پر امپور کا اشارہ ہوگا یہ ایک رن بنا دیا گیا ہے مسٹر شیخ رائٹ ہند ایڈ بیٹسمنٹ نیپال کی طرف سے نیپال انڈیا اور پاکستان ایشیا کپ دو ہزار تیس کے ایک ہی گروپ میں ہے بیک فٹ پر جا کر پنچ کیا ہے اگین ایک رن کی کھول ہوگی اچھی ترو امان کی فیلڈ سیٹ اپ بہت اچھی ہے لیکن دیکھ رہا ہے اور اب آئے گے سور کی تیسری گیند نیپال پہلی دو گیندوں پر دو رن بنا چکی ہے اور اب آئے گے سور کی تیسری گیند مسٹر کان کی یہ شورٹ کلین ہٹنگ ایبیلیٹی شو کرتی ہے ان کی ون باؤنس آور دی فنس گوڈ لینڈ پر بول تھی گتموں کا استعمال کیا اور سٹریٹ کھیلا میڈل آف دو بیٹ کھیلا ہے یہاں پر دیکھیں تو پچ آف دو بول کو فوران انڈرسٹینڈ کیا اور سٹریٹ کھیلا پیور سٹریٹ شوٹ تھی اور بہت تیزی سے بانڈری کی طرف گئی گیند دبائے گی سور کی چوتھی گیند مسٹر کان بول کرائیں گے سور کی چوتھی گیند یہ وائٹ بول ہو سکتی ہے بہت زیادہ اچھی گیند اور امپائر کا اشارہ بھی وائٹ اور اچھال بری گیند کی وارننگ بھی کی امپائر دے نیپل کا مقابلہ اومان کے ساتھ سکس میچ حرارے کا مہدان اور اب آئے گی سور کی چوتھی گیند مار جاتے بھی گیند کی رہے گی ڈوٹ بول اس سور کی پانچویں گیند ویسٹر کان اوور دے وکیٹ فلڈر گیند کے پیچھے ہے اور آسانی کے ساتھ تین رس بن سکتے ہیں ایلن میبی دیٹ تین رس وہ آسانی سے بنا بھی لیں گے تین رس بنانے کے بعد سکور بڑھتا ہوا نیپل کا دس اور اب آئے گی سور کی آخری گیند